موسیقی 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 ہے کہ میرے بچوں نے مجھ سے پوچھے مشاورت کے بغیر یہ بات بھی ہے ان کے نزدیک یہ کوئی عزت بیستی والی بات نہیں وہ ہماری بڑی ہیں ماں کی جہاں جگہ پہ ہیں وہ اتنی اس میں ایڈا مرنی ہوتی انہوں نے ہر تال کر لی یہ اپنی جگہ درست ہے ہو سکتا ہے ان کی کانسل نے یہ فیصلہ کیا ہو لیکن میں زیادی طور پر یہ آپ موقع کر رہے ہیں وائی ڈی ای کے اٹھال کی درست کس طرح ہے وہ اٹھال کس طرح درست ہے تائید مزاد جو دی کا بھی کوئی سوال کر لینا چاہے میں مزاد کر دوں ان کی اپنی ایک کانسل ہے یہ اپنے کالو فیل کے ذمہ دار ہیں اس کا جواب انہوں نے دینا ہے میں درست کہوں یا میں درست اس سنس میں کہتا ہوں کہ ان کا کانسل کا فیصلہ ہو گئی ہے اگر اس کی جواب دہی دینی ہے تو انہوں نے دینی ہے ہم تو پہلے دن سے اس چیز کے خلاف ہیں ہماری تنظیم کا موقف یہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایک ایسا لوز ہے جس کو میرے رب نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ ایک انسان کو بچایا بلینک چیک کیا پوری انسانیت کو بچانے یہ پی ایم اے کا وینیس فرسٹ ہوا اس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم نے تو کبھی اس لیے ڈاکٹر یاسمین ہماری لیڈر تھی اس لیے کبھی آپ یہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ ہم نے سٹرائک نہیں کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سٹک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب مریض آ جاتا ہے تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں رہتا ہمارے پاس جب اس کی جان بچانے کا مرحلہ آتا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں رہتا تو یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ضرور ہے اپنے دوستوں سے لیکن جو میں نے وضاحت یہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ہردال کی نہیں کہ میں ان کی کونسل کے فیصلے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی کونسل کا فیصلہ اس کو وہ لے کے چلتے ہیں and we are nobody to interfere in their decisions وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اپنے فیصلے کو لے کے چلتے ہیں جواب دے بھی وہی ہیں اس کو فیس بھی وہی کرتے ہیں اس کی قیمت بھی وہی دیتے ہیں یہ اس سنس میں میں نے بات کی اور کوئی میں نے بات نہیں کی چھوٹی صاحب اس میں ایک بات میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں اپنے کیونکہ قیادت کرنا ہوتی ہے پولیسی بنانا ہوتی ہے لے کے چلنا ہوتا ہے تو حکمت عملی کا کتنا عمل دخل ہے ایسا نہ کہیں ہو کہ ڈاکٹر صاحبہ کو آپ پہ مان تھا آپ کو ڈاکٹر صاحبہ پہ مان تھا ایک وقت آئے کہ دونوں لوگوں کو ایک دوسرے پہ مانی نہ رہے نمبر ون نمبر ٹو کہ یہاں سے آپ چلتے چلتے وہ بل بھی رہ جائے اور مسئلے تصادم کی طرف چلے جائیں اور مریضوں کا نقصان بھی ہوتا جائے ایڈ ڈی انڈ آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہ بچے اور ریلیونٹ پارٹی کے ہاتھ بھی کچھ نہ بچے تو حکمت عملی آپ مس نہیں کر رہے اس میں لیک نہیں کر رہے جب آپ نے دیکھا کہ دو لوگ سیک ہو گئے تھے تو پھر حکمت عملی اور ٹیبل ٹاک کر کے تھوڑا فورس کر کے آپ اور طریقے سے بھی جا سکتے ہیں سٹرائک کی بجائے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی خوبصص بات کی ہے پہلے باتیں جو مطالباتیں اس طرف چلے جاتے رہے ہیں یہ رخ تیار کر لیتے رہے ہیں آپ خود بتا چکے ہیں کہ آپ سلمان رفیق آپ کے مقابل نہیں ہیں یہ آپ بتا چکے ہیں آپ کون مقابل ہے ایک پروفیشنل ڈاکٹر پینتی سال تیس پینتی سال کی تپسیہ پوری کارے گری شامل ہر چیز شامل اور سمجھتی ہیں اور آپ نے خود مانا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ فائدہ ہوا کہ ریلیونٹ آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہوئے تو آپ ایک لفظ حکمت حملی کو سائٹ پر کر کے سارا کچھ گھوانا لیں میں یہ سوچ رہا ہوں دیکھیں پروفیشنلزم کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل کے لیے رائیڈ سٹیپ لیں رائیڈ ٹائم کے اوپر ہم جب ہمیں ایک ایک لیمین کو جو کہ پروفیشنل نہیں ہے اسے مجھے بتانا پڑ سکتا ہے کہ یار یہ ہمیں پروبلم ہیں جب ہم میڈم یاسمین راشد کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ پروبلم ہیں اور یہ اکیوٹ ایشوز ہیں جنہیں فوری حل کرنا چاہیے تو ہم یہ ان سے ایکسپیٹ کرتے ہیں ان کی پروفیشنلزم کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ ان ایشوز کو ویسے ہی جلد حل کریں رہی بات کہ ان کو ہم پر مان ہے ہم کو ان کے اوپر مان ہے مجھے یقین ہے کہ انہیں بھی ہم پر مان رہے گا ہمیں بھی ان پر مان ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ وہ آج ہم پر فقر محسوس کر رہی ہوں گی کہ ہم نے ڈاکٹرز کمیونٹے کی فیمل کو ہم نے لا وارس نہیں چھوڑا لیکن آپ نے ڈاکٹر صاحبہ پہ اور نو ملود جو منسٹر صاحب ہیں ان پہ بہت بڑا سوالیاں نیچان لگا دیا کہ بھائی جان آپ کے اہد میں بھی یہ آؤٹ ڈو سروس بند ہو سکتی ہے اور یہ باتیں اس سے آگے بھی جا سکتی ہیں آپ نے الارم کیا وہ ریڈ بٹن آپ نے دبا دیا جو آپ کا اور ڈاکٹر صاحبہ کے درمیان ایک ٹرسٹ تھا کہ نہیں ایسا شاید نہ ہو دیکھیں میری پاسوں نے کہ یہ ہم وہ منسٹر ہیں اور ہم ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز کمیونٹی کو انہیں یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ جب فوری طور پر کوئی اس طرح کا دل خراش واقع ہوگا دل توڑ دینے والا واقع ہوگا تو فوری طور پر نی جک ریفلیکس آئے گا اس کے اوپر اب یہ ان کی ریسپانسپلیٹی ہے کیسے ڈیل کرتی ہیں کیسے ہم سے کونٹیٹ کرتی ہیں منسٹر وہ ہیں کیا اچھا ہوتا آپ کا وفد جو ہے ناشتے پہ ڈاکٹر صاحبہ سے ملتا اور وہیں سے گاڑیاں لے کر آپ لوگ رحیم جارخہ چلے جاتے اور ہماری بہن کے سر پہ چدر رکھے آتے اور ڈاکٹر صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں آپ لوگ ساتھ ہوتے وہاں فوٹو سیشن بھی ہوتا اس کی لہرے پھیلتی پوری دنیا میں اور وہاں سے آکے ڈاکٹر صاحبہ کو آپ بتاتے کہ یہ بل پاس کروائیں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے وعدہ کرتی پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں جی چودی صاحب نے میری دوبارہ نظر ادھر کروائی ہے میں وہ کرنے جا رہی ہوں یہاں تو معاملہ ہی اُلٹا دیا آپ نے فہد بھائی یہ چیز اب بھی ہو سکتی ہے ہم یہ اب یہی چیزوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارا خیال تھا کہ میڈم یاسمین راشد راشد ہم سے رابطہ کر کے وہاں جائیں گی اس بچی کے گھر جائیں گی ان ڈاکٹرز کے درمیان کھڑی ہوں گی اور انہیں باور کروائیں گی کہ کوئی دنیا کا مائی کا لا ڈاکٹرز کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا بات یہ نہیں ہے کہ آپ پرنسپل کو سیکھ کر دیں آپ ایم ایس کو سیکھ کر دیں کیا گجرات والا واقعہ آپ بول گئے جہاں ڈاکٹرز کے ایک پلاسٹرک سرجن کے ہاتھ کی انگلیاں توڑ دی گئیں اس کا سارا کا سارا کیریر ختم کر دیا گیا چاند دن وہ بندے جیل میں رہے اس کے بعد وہ باہر ہیں ہمیں ہم انسیکیور ہیں ہمارے ساتھ پسلی گورنمنٹ نے ہاتھ کی ہوئے ہیں ہم میڈم یاسمین راشد کو چاہیے ایک ہمائیتہ آپ کو کہیں نہیں ایسا تو نہیں کہ یاسمین صاحبہ کے اندر سلمان رفیق نظر آتا ہے نہیں ہمیں ڈار تو ہوتا ہے سیمپل سی بات ہے میڈم یاسمین راشد کے اندر ہمیں ڈار ہے کہ دوسرا شہباز شریف بنا لیکن 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 یہ بات بڑی کلیر کٹ ہے کہ ہم ان پر مان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہم ان کا مان نہیں ٹوٹنے دیں گے ٹھیک ہے یہ اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ جتنا ان کا تجربہ ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سربراہی میں ان کو لے کے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس سلے جائیں اگر ان کا رابطہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارا مستقبلہ اور یہاں پر یہ اسی مسئلہ دیکھیں دیکھیں چوری صاحب مسئلہ آپ وضع دار آدمی ہیں بڑی حکمت و دانائی سے چلتے ہیں آپ جب بھی ڈاکٹر کی ڈیفنیشن کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ بھی مسکرات آتی ہے اور آپ سے ہم نے ایک دفعہ پوچھا تھا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اگر اگر ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے اور بندہ مر جائے تو تین سو دو ڈاکٹر پہ لگنی چاہیے تو آپ نے آگے سے فرمایا تھا کہ یار آرٹسٹ ہے وہ اور اس کے فنکار پر آپ تلوار لٹکا دیں گے تو وہ فن میں کیسے یقتہ ہو سکے گا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ڈیلیکیشن لیں بی بی صاحبہ سے رابطہ کریں اور خود چلے جائیں جا کے معاملات رفع دفع کریں کوئی آرٹ نہیں اسے عوام عوام بچ جائے گی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ان کو ان کو وہ بھی رسپیکٹڈ طریقے سے چیزوں کو دیکھ لیں گی اور ان کو فیس سیونگ بھی مل جائے گی یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ بچے یہ فوج ہیں ان کی انہی کے بلبوتے پہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ چلانا اور اس کا انہوں نے اچھی طرح سے ادراک ہے کہ بغیر اچھی لڑنے والی فوج کے وہ اس محاذ پہ لڑائی نہیں لڑ سکتی اور میں انشاءاللہ نئی نئی شادی میں کچھ تھوڑا اسے مسائل ہو جائے نا اور دل پہ کچھ اوٹ لگ جائے تو ساری عمر نہیں بھول دی نہیں نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا آج چونکہ محرم کے فوری بعد ایک ایسا سسٹم تھا جس میں میں یہ ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ان دوستوں نے بھی چیزوں کو بہت یہاں اچھا مصبت ریپلیک کیا ہے اور ان دو دنوں میں پچھلے جو میں خود سے اس کا گواہ ہوں کیونکہ مائی جنرل سیکٹی وہاں پہ اس کام پہ اس محاذ پہ بہت ایکٹیف تھا کہ یہ کوئی شو بیس والی بات نہیں ہے میں اس پہ تھوڑا صاحب میں نے توجہ دی ہے جو ابھی میرے دوست کازمی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک پہلا سٹرائک تیر تیر پھینکا ہو میں تیر تو نہیں کہتا میں ان کے یہ غصہ کی نہیں کرتا بھائی ہمارے اس وقت دو کشتیوں سمار رہے ہیں کوئی یہ کشتیاں مجھے آج ان سے بات کر کے لگا ہے کہ وہ کشتیوں میں نہیں سوار ان کے دل کو چھوٹ لگی مسئلہ یہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ اوٹور میں ہڑتا لگی ہوئی چھوڑی صاحب اور یہ بھی مقصد ہے کہ کسی کی بہو بیٹی بہن جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے تو محفوظ واپس جائے اچھا میں سمجھتا ہوں بل بننا چاہیے ان کی سکولٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر میک میں جو عورت ہے اس کی سکولٹی ہر میک میں کا بل بنے سکولٹی ہر عورت کے اوپر کوئی سکولٹی گارڈ کھڑا ہوگا باہر کھڑا ہوگا کیسے بل بنے گا یہ ایک کمرے کے اندر اس نے صفائی کرنے گیا اور اس نے غلط حرکت کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سکولٹی گارڈ بھی جب ہو جائے گا بل سخت ہو جائے گا تو مسائل ختم ہو جائیں گے کافی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایتھیکلی ڈاکٹروں کو درجہ چہارم کو پیرامیڈکس کو نرسز کو ان کے لیے کوئی ایسا نصاب میں شامل کریں ان کے نصاب میں شامل کریں یا ان کے لیے کوئی ایسے لیکچر ارینج کریں ہسپتالوں کے اندر پریسپل اور ایم ایس کی طرف سے کہ یہ یہ سٹیپ ہیں اس پہ آپ نے پیار نہیں رکھنا